یہاں پرپریشن تل رہی تھی یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر مطر بوائل ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے آلو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے یہ چکن کو میں نے رکھ دیا ہے یعنی کہ ڈی فروسٹ ہونے کے لئے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا کیمہ ہے بیو سموں سے کے لئے اور ساتھ ساتھ گھر تھوڑا سا آج میسی ہے زہر ہے جب ایسی پرپریشن چلتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے گھر بھی میسی ہے آج ہل پر نہیں آئی ہے تو ہم اسلام علیکم تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں سندس آگے چلیں ہوتے آپ گھر کی حالت دیکھنے کے چیزیں اب یہ سب مجھے سمجھنا ہے انشاءاللہ اس روم کو تھوڑا سا ڈی کلٹر کرنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ روم کی حالت کچھ اس طریقے سے ہے کیونکہ ابھی ابھی بچے ٹیوشن گئے ہیں اور پیپرز چلنے پینل ابھی بجھ رہے ہیں دو تو اس کمرے کو بھی سیٹ کرتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں بیٹر فریچ کلیننگ بھی کرنی ہے بہت سارے کام کرنے ہیں دس ایس سیٹردی ٹوڈے این منڈے کو ہوفلی وہ ہے رمضان تو یہ کچھ پیکج بنائے میں بھی کلیننگ بھی کرلوں گی یہ جیسے سپرنگ انین کٹے میں یہ گو بھی ہے یہ پلاو کا یہ سٹاک ہے براث ہے جو ہماری یخنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ فریچ کلیننگ بھی کرنی ہے کچھ ویجیز رکھیں اس کو ہم نے کٹنا ہے یہاں پہ میں نے یہ بیٹر بنا کر رکھا ہوا ہے باکس پیٹس کا لہسے ندرک اس کو بھی میں نے پیسٹ بنانا ہے یعنی فریچ کلیننگ ہے یہ بھی دکھاتے ہوں بیٹر آپ کو تھوڑی دینی ہے تو بس یہ گھر کلیننگ ہے اب ہم کچھن میں آ چکے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ ہم سپرنگ رول وغیرہ کی پیپریشن کر رہے تھے تو مطر میرے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اسٹرین کریں یہ ہمارے مطر ہو گئے ہیں یہ بیٹر جو میں نے بنایا ہے یہ ہمارا آلو کا بیٹر ہے اس کے اندر میں نے چکن شرد کر لیتی بوائل چکن کو شرد کر لیا ہے اس کے اندر سپرنگ انین ہے بلیک پیپر ہے تھوڑی سی پسیوی لال مرچ ہے اس کے اندر اب ہم بوائل ایکس ڈالیں اور تھوڑی سی مطر لے اور تھوڑی سی مطر یہ بوائل مطر ہے تھوڑی سی یہ دیکھے ہیں یہ اندر ہے یہ میرا خراب ہوگا یہ والا بھی لینا ہے یہ ہم نے کر لیا ہے یہ ہمارے اندر ہیں یہ ہٹائے ابھی بن لینا یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ ہے اور یہ ہم نے بوائل مطر لے پیسٹ نہیں بیٹر ہم نے بوائل مطر بھی دال دی اور یہاں پہ ممہ یہ کچھ لیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے اس کو رکھتے ہیں بڑے بڑے پیسیں دوبارہ سے کٹ دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ روم بھی ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اور ہمارا یہ روم بھی سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں ابھی ہو رہے ہیں سوا دو اور ہمارا ماشاءاللہ یہ روم کلین ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ روم کلین ہو گیا ہے بس کچن میسی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا کام چل رہا ہے اور سندس یہ جو میں نے بیٹر بنایا ہے اب یہ باکس پیٹے اور اس کا یہ سندس مزے سے کھا رہی ہیں بس بٹا یہ دیکھیں یہ میں نے بیف کیمے کے مسالے میں جو ہے نا کیمہ بوائل کر کے اس کے اندر دھنیا پورٹر لال مرچ اور ہرا دھنیا پیاز اور نمک اور اس کے علاوہ جو ہے باریک کٹی ہری مرچے ڈال کے جو ہے نا میں نے بس اس کا بیٹر بنا لیا ہے اور بہت ہی مزے کا ہے اس میں کچھ بھی خاص نہیں کرنا ہے بس آپ نے جو ہے ہلکا سا نمک اور ہلکا سا جو ہے آپ نے مطلب تھوڑی سی ہلدی ڈال کے آپ نے یہ کیمہ بوائل کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہ بیٹر بنا لینا ہے بوائل کیمے کے اندر یہ سب کچھ آپ ڈال لیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے لیموں کو بھی چھڑک دینا ہے اس کے اندر لیموں یعنی سکویز کر دینا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے بیٹر بن جائے گا پیاز اس میں فلیور دیتا ہے تو آپ پیاز تھوڑی زیادہ ڈالی گیا اس کے اندر بس میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں نمک دھنیا پورڈر اور پیاز ہرہ دنیا ہری مرچیں اور اس کے علاوہ بوائل کیمہ یہ سب کچھ آپ اپس میں مکس کر لیں لیمن سکویز کرنے کے ساتھ ساتھ تو بہت ہی مزے گئے بیٹر تیار ہوگا بھی دیکھیں آگے ماشاءاللہ میرے باکس پیٹس بھی تیار ہوگئے ہیں یہ دیکھیں باکس پیٹس بھی تیار ہوگئے ہیں ماشاءاللہ سے اور جو ہے سموسی بھی تیار ہوگئے ہیں اور جو بیٹر بجا تھا نا اس کے اندر میں نے آپ کو دکھاتی اور یہ ہمارے جو ہے بریڈ کرمز والے آلو چکن کٹلس تیار ہوگئے ہیں جو بیٹر ہم نے باکس پیٹس کے لیے بنایا تھا اسی وہ جب بچا تھا تو ہم نے ریمیننگ کے اندر میں نے اور دو تین بوائل پوٹیٹوز دال کے اور تھوڑا سا مسالہ ایٹ کر کے بریڈ کرمز دال کے جو ہے میں نے اس کو کباب کی شیف دے کے کباب بنا لیا ہے تو اس کو پھر ایک کے ساتھ سہری میں فرائی کر سکتے ہیں بلتیو نیکس ویڈیو میں دب تک کے لیے اللہ حافظ